موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالسامد آپ کو ہیلت بیلت ان ہیپنیس پروگرام میں خوشاندید کہتا ہوں امید ہے آفرش دروتازہ پرسکون ریلیکس ہوں گے اور انیجیٹک ہوں گے اپنے ذمہ داریوں کو نباتے ہوئے اور بڑی اچھی طرقے سے سرانجام دے رہے ہوں گے اور آج ہمارے ایک بہت ہی اچھے اور بہترین ٹوپک اس پہ ہیں کہ انسان کامیابی اور خوشی اور صحت یہ چیزیں انسان ہمیشہ تلاش میں ہیں اس چیزوں کے لیکن طرص طریقے ہر چیز لوگوں کے مختلف ہیں ہر انسان کی ایک جیسے ریسرچ کے ذاویہ یا ان کے ریسرچ کے نکتہی نظر یا تلاش کے ان کے نکتہی نظر کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کی کیا ہے آپ ہمیں سے کال کریں اور ہم سے اپنے تجربات کو شیئر کریں تاکہ ہم سیکھیں کہ انسان کو سب سے فسٹ پہ کیا کرنے چاہیے جس کا خیال رکھے اور جس جس کو وہ اچیف کرے حاصل کرے ایک تو ٹو بات ہے جو سب کو پتا ہے کہ صحت اچھی چیز ہے سب سے پہلا لوگ صحت کا خیال رکھتے ہیں جو گریوٹ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں وہ سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں صحت کو اپنے صحت کو اور پھر اس کے بعد خوشی کو جو خوشی جو سکون ہے سکھ ہے جس کو ترجیح دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دوسری کامیابییں آ جاتے ہیں اس میں لیکن یہاں بھر دیکھا گیا ہے سب سے بڑی کامیابی لوگ مالدولت کو سمجھتے بہت سے لوگ ایسا ہے یعنی ایٹی پرسن لوگ تلاش میں اسی میں ہوتا ہے اپنے صحت کی تلاش میں اتنے نہیں ہوتے وہ یہ کہتے ہیں تو ضرور ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو انہیں صحت ہے لیکن وہ کرتے ہیں کچھ اور ہے تلاش کسی اور چیز کے ہوتے ہونے اس حد کا خیال رہت ہے کہ بغیر تلاش کی معاملات میں کسی اور چیزوں کی معاملات میں دن رات مصروف رہتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو کئی قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو ہمیں کونسے بیماریاں اور کونسے طاقتیں کس طرقے سے ہمیں ہمیں کرنی ہے اب ہمیں کال کریں اور کال کرے ہمیں اور اپنے ہمارے گرتگوں میں شریک ہو جائیں ہم انشاءاللہ ایک کال ہولڈ پہ ہیں اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کریں سار میں رباب بات کر رہی ہوں راول سنڈی سے جی رباب جی سار کیسے ہوں الحمدلاللہ کا شکر ہے جی رباب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پروگرام میں جی ماشاءاللہ بہت اچھا جی جی اللہ کا شکر کافی میں نے مریض ہیل کی ہیں اور دھوٹھ ساری فائد حاصل میں اس سے الحمدلاللہ الحمدلاللہ مثلا کوئی کرونک ڈیزیز ٹھیک نہیں کوئی ایسے بیماری جو بالکل لا علاج سمجھا جاتا تھے لوگوں نہیں ایسا کوئی تجربہ ہوا ہے آپ کو جی سارا ہوا ہے دراصل بات یہ ہے کہ میری خالہ ہے انہیں شگر تھی تو انہیں شگر بھی ٹھیک ہو گئی اس سے ماشاءاللہ نارمل ہو گئی مجھے خود ذاتی توٹھے وہ بھی بہت اچھے سے ٹھیک ہو گئی کنٹرول ہو گئی شگر برکل ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت سارے اور خوشیاں طاقت یہ آپ سے جیسے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوئے آپ کی دعائیں آپ ساتھ اور آپ کی پیار سے جیسے ہوئے آپ نے ہمیں سکھایا اور ہم لوگوں کو عزیز کر رہے ہیں یہ سب دعائیں آپ کو مجھے ہیں سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا اللہ نے کوئی ایسے تلاش تھے جو میرا بھی یہ کیسے تلاش تھا بجبن میں جو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دی ہے وہ آپ لوگوں کے بھی کوئی تلاش تھے کوئی ایسی طریقہ دوننے کا جو نیچرل ہو جو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جس کے کوئی نقصانات نہ ہو قدرتی ہو اور وہ کام کریں اور بہت بہترین نتائج سامنے آ جائیں تو یہ اللہ نے آپ لوگوں کو اس طرف لیا ہے تو ان کا بھی آپ کی خود تلاش تھے کہیں نہ کہیں زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالے اس میں نا جی سر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اچھا اللہ تعالیٰ نیکس پلیویل دی آپ سے کے اور ان کے سمدر کے آخری چپورہ ہیں بلکل رباب بلکل رباب آپ پنگی آئی تھی نا پنڈی پیسیوٹر میں پنڈی آپ پیسیوٹر میں جبائیتے ہیں ہاں کی اچھا لاب سٹینگ جی رباب اس دفعہ ہمارے لاہور میں ہے اسی سنڈے کو ہے آنے والے سنڈے کو لاہور میں انشاءاللہ ہے شام تین بجے ہمارے پیسیوٹر میں ورکشاپ ہے تو اگر ارگت لاہور کے ارگت آپ کے لاہور میں جاننے والے ہیں تو ضرور ان کو کہہ دیتا کیا جائے اور ویسا پیسی دفعہ بھی لوگ آئی تھے اسلام آباد پنڈی سے سٹورنس آئی تھے وہی پہ انہیں نے ریپیٹ بھی کیے اور ہمارا ہیلپ بھی کیے بہت اچھا نزیل سائنسز کی ٹیم کی ہیلپ بھی کیے تھے اور اس دفعہ بھی آ رہے جی سر جی سر میری سسٹر میں بھی کیے ہیں اور میری مدر میں بھی ہم تینوں نے کیے ہیں میں اید پنڈی جبا پائے تھے تو اچھا آپ کے مادر بھی تھی اور میری چوٹی سسٹر بھی تھی چوٹی سسٹر بھی تھی چھے چھے آپ بڑی ہے جی جی سر اچھا ماشاءاللہ تو آپ کیا سٹوڈنٹ ہے کیا کرتی ہے جی میں آپ کی سٹوڈنٹ ہوں نہیں سٹوڈنٹ ہوں ہمارے ویسا میں دوسری علاہ سے بتا رہا رہا ہوں کوئی آپ سٹڈی کر رہے ہیں میں کالیج انویسٹی جاتی ہے نہیں سٹر میری اکسٹر کیا ہے اور اس کے علاوہ پالر ہے ہمارا بس وہ جلا رہے ہیں اچھا اچھا تو پالر میں بڑی اچھے ترکی سے اس کو سمدہ تیڑ سے آپ جزوں کو اینجائز کر کے یا پھر جزب آپ لیول ایٹ کریں گے تو یہ کریمی اسٹر میں جو کیمکلز آپ لوگوں نے رکھے ان کو اینجائز کر کے تو ایک نیچرل اپنے ایک انیجی ہوتی ہے اس میں ترتازہ کی جلدی جو انہیں خوبصورتی وہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے کام میں بہت بڑھ جائیں گے نا جی جی سار جی جی آپ نے پڑھا بلکل آپ نے پڑھا ہوگا سمدہ ایٹ کے کہ کتنے فائد ہیں ضرور پڑھیں جی بہت اچھا ہے اور آپ لوگوں کے ہلپ کر سکتے ہیں چلو آپ کے اوفیس بھی ہے تو بہت اچھا ہے آپ لوگوں کے وہاں ہیلنگ لیلیز آتی ہیں بہت اچھی ہیں آپ ہم سب کو اس طرف لا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنی ایک پہنچان بنایں آپ کے ذریعے سے اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور ہم آپ کے بہت زیادہ شکر جا رہے ہیں کہ ہم اس طرف آ رہے ہیں اور لوگوں کو ہیل کر رہے ہیں لوگوں کی پرانی بیماریاں اور ٹھیک کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ یہ سواب کا کام ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اللہ تعالی آپ کو زندگیاں دے اللہ آپ کو اور طاقتیں دیں اللہ عطا فرمائے اور علم عطا فرمائے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہم اور چیزوں کو سیکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر میں اور بھی آؤ کیا ہوں گے ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے اس طرحہ ورک شاپ ہوا تھا اور آپ لوگوں نے بہت جلدی سٹوڈنس کو تیار کر کے لے آئے تھے یہ آپ لوگوں کا ہم دردی ادرز کے ساتھ اور ایک آگاہی ہمارا یہ بھی ایک فرض بنتے ہیں کہ ایک انسان اگر جان لیتے ہیں اپنے آپ کو اپنے سلائٹوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو خدشناسی تو بہت بڑی طاقت ہے نا ہم اپنے سلائٹوں کو اگر جاننے کی کوشش کریں تو ہم اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں جو نہیں سکتے تو اس وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ طاقت دیں آتاف ہمائیں تاکہ ہم آگی بڑھیں اور سمدہ ہیلنگ اینجی اور ایسے جو اجمع فیرمین مینگویڈیف فورس ہے اس کی جاننے کی کوشش کریں بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے بہت 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 اللہ حافظ ہم جاننے کی کوشش کریں اپنے آپ کے اور اللہ کی نعمتوں کے جو ہمارے ارگت کریٹ کی ہے پیدا کی ہے اور بڑی پیار سے بڑی خلوص سے ہمیں اسے اللہ جو پیار کرتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش پڑی ضروری ہوتی ہے تو اس طرح انشاءاللہ ایک بار آئیں ایک بار دیکھ لیں کس طرح کام کرتے ہیں سمدہ ہیلنگینہ جی یہ ہے کیا ہمین مینگنیڈی فورس ایچ ایم ایس کیا ہے کیسے کام کرتے ہیں پرکٹیکلی خود ہی دیکھیں خود تجربہ کریں اس چیزوں کا اور یہ ایک بہت ہی اچھے اور بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کے جو آپ کو دیا گیا ہے اس سلام علیکم اس سلام علیکم اس سلام علیکم علیکم سلام جی اللہ اللہ کا شکر ہے کون کان سے بات کر رہی ہے میں آپ کی سٹوڈنٹ گردہ سلطانہ وردنی سے بات کر رہی جی سلطانہ کیا کہنا چاہتی ہے آج کی پروگرام میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک فیملی میمبر ضرور ہونا چاہیے جو یہ سکھے سمدھائے لیں گا نظر کی بلکل صحیح کہہ رہی ہے آپ بہت کل سے آپ کو کچھ تجربات ہوئی ہیں کس طرح کیا آپ نکلائی میرے پچھاپات جو ہے ٹاکھا صاحب صاحب سے پہلے میرے کار میں تیرے آسپٹ جو ہیں ان کو ارکن نسوا تھا ٹانگ میں درد تھا وہ پٹھا تھا وہ سنگڑ کیا تھا جو ٹاٹور نے کہا تھا کہ اس کا آپریشن ہوتا تو اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعا سے وہ میں نے ان کو دو تین سیکشن دیئے تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں سیکھ 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 بہت اچھا ہے ماشا اللہ الحمدلہ میں نے کافی دمار کے ایک امائی امائی اون کی وہ جو بازوہ نے وہ ٹھوٹ گئی تھی ان کو میں نے پانچ سیکشن دیئے ان کی تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے ماشا اللہ ماشا اللہ الحمدلہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کہا اللہ کا شکر ہے جس کو بھی میں ہیلنگ کرتی ہوں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے یہ شفائی طبنائیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زنگی دے اور آپ کو مزید آپ کے علم میں اضافہ کرے انشاءاللہ بلکل اللہ اللہ آپ کو طاقت دیا گیا ہے تو اس کو اچھی طرقی سے اپلائی کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ اوہ پر کر ڈالیں گے اور بہتری آئیں گے بیس پچیس مریض جو ہیں وہ میں نے ٹھیک ہی ہیں اللہ ماشا اللہ کے حکم سے بیس پچیس پیشن ٹھیک ہو گئی ہے بڑی بات ہے ماشا اللہ کتنا ثواب ہے اور کتنا آپ کو قلبی سکون ملا ہوگا نا جی جب انسان علاج کرتے ہیں تو بہت سکون ملتے ہیں بہت بہت سکون ملتا ہے وہ جو مریض ہوتا ہے وہ جو دعائیں لیتا ہے وہ بے چمار دعائیں لیتا ہے بہت بہت زیادہ ثواب کا کام ہے اللہ نے آپ کو بہت سارے خوشیاں عطا کی ہمیں اس کی شکریہ ڈا کرنی چاہتا ہے ہمارے دعائیں بہت سکون ہے پانچ نماز اللہ رسول کیا ماشا اللہ وہ اب نہیں ہے آگے پیچھے میں جاتی ہوں تو باہر بھی بہت عزت ہوتی ہے آراد بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے چھوڑا پڑا بینکل سے یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہیں اور آپ کی ہیں بینکل یہ ایک پوزیٹیو انرجی ہے نا ایک مصبت طاقت جو اللہ نے ہمیں دیئے تو اس وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں کیونکہ مصبت ریز جب ہم سے نکلتے ہیں دوسرے پہ اچھا سر کرتے ہیں نا ان کے خیالات ہمارے لیے پوزیٹیو ہو جاتی ہیں بہتر ہو جاتی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے نا بہت بات ہے نا